السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دس مختلف چیزوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور یہ دس چیزیں وہ ہیں جن کی تعبیر آج میں بیان کروں گا کہ عام طور پر لوگ ان چیزوں کو خواب میں دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس لئے آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو پورا دیکھیں اور دوستو تک شیر کیجئے پہلا خواب ہے چلتا ہوا جاری پانی دیکھنا کسی نے چلتا ہوا پانی پانی کے خواب لوگ بہت دیکھتے ہیں چلتا ہوا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس کام کا ارادہ رکھتا ہے یا جس کام کے لئے وہ پلاننگ کر رہا ہے یا جس چیز کے لئے وہ تیاری کر رہا ہے وہ اپنے عزائم اور اپنے ارادے اور اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوگا اور اپنی منزل کو پالے گا اچھا خواب ہے نمبر دو دریا یا طالعب میں پانی زیادہ ہوتے ہوئے دیکھنا کسی نے دیکھا کہ دریا یا طالعب میں کہیں سے پانی بھی نہیں ہے اور پانی اس میں بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کا علم اگر وہ صاحب علم ہے تو اور اگر صاحب علم نہیں ہے پڑھنے لکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مالی اعتبار سے اس کا مال بڑھے گا یا تو علم میں اضافہ ہوگا یا مال میں اضافہ ہوگا اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے شیر دیکھنا یا شیر پر سواری کرنا کسی نے خواب میں شیر دیکھا یا شیر پر سواری کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر شیر دیکھا ہے تو کسی طاقتور دشمن مضبوط دشمن سے اس کا واسطہ پڑھے گا اور اگر شیر پر سواری کی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قوم یا قبیلے کا یا خاندان کا ذمہ دار بنے گا اور اس کو کوئی عہدہ اور ذمہ داری سے نوازہ جائے گا نمبر چار خواب میں کتہ دیکھنا یا کتے کا کاٹنا کسی نے خواب میں کتہ دیکھا ہے یا یہ دیکھا کہ اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے اگر کتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اصل زندگی میں کوئی کمینہ آدمی سے اس کا واسطہ پڑھے گا اگر کتہ دیکھا ہے کوئی کمینہ جو بدمزاج اور مفاد پرست آدمی ہوگا اصل زندگی میں ایسے آدمی سے اس کا واسطہ پڑھے گا اور اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن سے نقصان پہنچے گا نمبر پانچ بلی دیکھنا یا بلی کی آواز سننا کسی نے بلی دیکھی یا بلی کی بولنے کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بلی دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے ریل زندگی میں حقیقی زندگی میں چور بلی دیکھی تو گویا کہ چور دیکھا اگر گھر میں بلی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں کوئی چور آئے گا اور اگر صرف بلی کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چور سے ڈرے گا چور کا خوف کھائے گا نمبر پچھے آگ دیکھنا کسی نے خواب میں آگ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار اور نیک عورت سے نکاح کرے گا یا اور کسی وجہ سے اس کو خوشحالی نصیب ہوگی وہ خوشحال ہوگا مالی اعتبار سے بڑھوتری اور ترقی کرے گا نمبر ساتھ بچھو دیکھنا یا بچھو کا کاٹنا کسی نے خواب میں بچھو دیکھا یا یہ دیکھا کہ بچھو نے اس کو کاٹ لیا ہے خواب میں اگر بچھو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی اور اگر بچھو نے کاٹ لیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نقصان اٹھائے گا دشمن کی جانب سے اس کو عذیت پہنچے گی نمبر آٹھ موت کی خبر آنا یا موت کا فرشتہ دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اچانک کہیں سے کسی کی موت کی خبر آگئی ہے یا کسی نے خواب میں موت کا فرشتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی مومن کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ مومن کے لیے موت کی خبر آنا خیر اور بھلائی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اور اگر کسی کافر کی موت کی خبر آئی ہے تو پھر یہ پریشانی کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اور اگر موت کا فرشتہ دیکھا ہے خواب میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی طریقے کی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرے گا اس کو کسی طریقے کی آزمائشوں سے گزارا جائے گا نمبر نو چوٹ لگنا یہ ایکسیڈنٹ ہونا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے چوٹ لگ گئی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اس لئے خواب دیکھنے والا توبہ کرے اور صدقے کا احتمام کرے اور ایسے خواب کسی سے بیان نہ کرے نمبر دس بہت تیز بارش دیکھنا کسی نے خواب میں بہت تیز بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں تیز بارش ہو رہی ہے جہاں تیز بارش ہوتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے وہاں کے لوگوں پر کوئی وبال یا کوئی وبا یا کوئی کسی آفت اور پریشانی کا نزول ہوگا دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دس چیزوں سے متعلق دس خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ